رکنہ اور جمہو کشمیر کی کانگریس انچار رجنی پارٹیل نے نیوزیٹین جیکی رج کے ساتھ خصوصی گفتگو کی انہوں نے بی جے پی حکومت کو تمام محاضر پر مکمل ناکام قرار دیتے ہوئے نشانہ بنایا انہوں نے الزام لگایا کہ جمہو کشمیر کے عوام حکومت کی غلط پولیسیوں کی وجہ سے بہت زیادہ تکلیف اٹھا رہے ہیں انہوں نے کہا کہ پارٹی کے کارکنوں اور لیڈروں کو آنے والے لوگ سبھا انتخابات کے لیے تیار کرنے کے لیے سیاسی اور اگزیکیٹیو کمیٹیوں دونوں کی میٹنگوں سے آگاہ کیا اور انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ انڈیا بلوک متحد ہے اور وہ آنے والے مشکلات کا مشترکہ طور پر مقابلہ کریں گے پوری کی پوری تیاری ہم ابھی نہیں اپنے دیکھا ہے دو تھی سال سے ہم کر رہے ہیں اس کے لیے تیاری کیونکہ یہاں کے لوگ ترس ہے جس طرح سے ان کے ساتھ بڑھتا ہوا ہے سیٹ سے لے کی یونین تیریٹری بنا دیا بیروزگاری بڑھ رہی ہے ان کے زمین کا عدیکار ہے سپارٹ میٹر سے ایک نے ہزار مدد ہے ہمیں ان کے سامنے لانے کے لیے اور ہم سب تیاری کر رہے ہیں ابھی ہماری پولٹیکل افیرس کمیٹی کی میٹنگ ہوئی اس پہ بھی ہم نے کچھ مصورت تیار کر دیا ہے اور نیکس دس دن میں ہماری ڈیلی میں میٹنگ ہو جائے گی ادرنے راحول جی خرگے صاحب اور ویڈیو کپال جی کے ساتھ اس پہ ہم جمبو کشمیر کا مددہ آگے کریں میں نے اس لئے آپ سے یہ پوچھا کہ بی جی پی سے بات ہوتی ہے وہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ تو ہمارا آکڑا جو ہے ہم ساری سٹیٹے جیتیں گے وہ تیار وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اتنا کام کیا ہے سینٹر گورنمنٹ کی سکھی میں وہ بنا رہے ہیں گن گنا رہے ہیں اس پہ اور یہاں جمبو کشمیر کی بنا رہے ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کا چلنج تو ہے نہیں نہیں ایسا ہے کوئی بھی چناؤ چلنج تو ہوتا ہی ہے جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا مددہ پردیش ہو چھتیز گڑ ہو جہاں پہ لوگ بولتے تھے خوش آپ زر کے پترکار بھی بولتے تھے کہ یہاں پہ کاؤنگریس آنا نیسی پھیڑتا ہے لیکن وہ نہیں ہوا تو ہم اور تیاری کریں گے کیا لگتا ہے آپ کو آپ کی تیاری کیس طرح سے ان کے کاؤنٹر ان کی جو چیزیں ہیں تیاریوں کو کاؤنٹر یا جو ان کی سلوگنز ہیں جو نعرے دے رہے ہیں یا کلیم کرنا ہے اس کو کاؤنٹر کرنے کے لئے کاؤنگریس کیا کہے گی کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ جیسے ابھی جس میں کشمیری پنٹوں کو سیٹے دینے کا ہے یا سٹیٹس دینے کا ہے ریزرویشن کا وہ کہتے ہیں کاؤنگریس نے تو کیا نہیں ہم نے سبھی کمیٹیز کو انصاب دیا ہے ہم نے سبھی کمیٹیز کو کے بارے میں جانا ہے میں ریکویس کروں گی کہ آپ میرا سنسط کا سپیش سنیے اس میں سب اتر میں نے دیئے ہیں جو امید شاہ ڈالیٹ سیدھے بیٹے تھے ان کو میں نے بولا ہے انہوں نے جو جو بھی دعوی کیا ہے اس کو سب کو یہ کرنے کا کام نیرس کرنے کا کام ہم نے کیا ہے اور اس کے بارے میں میں اس طرح سے بولنا چاہوں گی انڈیا بلوگ جو ہے یہاں پہ جمہ کشمیر میں کیا وہ انٹیکٹ ہے کیونکہ اسمنجس ہے اس میں سیٹوں کا کیا ہوگا آپ کہاں لڑیں گی اس پر کوئی بات نہیں نہیں سیٹوں کا بھی تک نے نائنٹین کو مٹی گئے انڈیا آلائنس کی جس میں موٹا موٹی آلائنس کے سیڈز کے لئے بٹوارے کی بات ہوگی